آئیے اب ہم کچھ ماحول کو ہلکہ پھلکہ کرتے ہیں دیکھیں یہ برکت ہے ایک لفظ ہلکے پھلکے کی اور آپ لوگوں کے چہرے پر مسکراہتیں آ گئیں ہنسی بہت ضروری ہے چونکہ ابھی تک ہم مسائل کو سن رہے تھے اور یاد رکھی گا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے آج بڑے مسائل ہیں تو بہت غنیمت ہے اگر ہم تھوڑی دیر ہسیں اور ہسنے کے بعد وہ جو ہماری آنکھ میں ایک حل کسی آنسوں کی ایک دوری رہ جاتی ہے وہی تنز و مزہ کی شاعری کا انصر ہے اور وہی اترے خاص ہے آئیے ایک ایسا ہی تنز و مزہ کے لہجے کا شاعر کہ جس کے ہاں بےہودہ گوئی یا پھوڑپن نہیں ہے بلکہ مزہ کے اندر ایک فن ہے جو اپنے نام کی طرح پاپولر ہے جناب پاپولر میرٹی آپ حضرات کی ڈھیر ساری تعلیوں میں میں ان سے ملتمیسوں کے تشریف لائے سلام علیکم دوہ قطر میں ہزاروں سال سے آ رہا ہوں تو اس کے گوہ مہترم عطیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حسن چوگلے صاحب ہیں مخاری صاحب ہیں عظیم صاحب ہیں یہ اس کے گوہ ہیں تو بہرحال یہ میں پہلی بار اتنا خوبصورت اچھا مشاعرہ آپ کے اتنے اچھا ڈھنگ تھے آپ لوگ کو سمات فرمارے شائروں کو آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اور اس کے لیے میں ندیب ماہر صاحب کو اور عظید نبیل صاحب کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کامیہ مشاعرے کے لیے تو بہرحال میں بھی غزل سے چند غزل ایک غزل کے چند اچھا ڈھنگ تھے کہ ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیچنے والے ہیں خدا خیر کرے ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیچنے والے ہیں خدا خیر کرے اور میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے اور تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں شیر دیکھئے کہ تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے اور کیا تاجیب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں کیا تاجیب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں صاحب کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے اور کیا تاجب ہے کسی روز ہمیں بھی رس لیں صاحب کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے اور ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجالے ہیں ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجالے ہیں خدا خیر کرے اور کوچائے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے کوچائے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے اور دیکھیں کہ ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تصویر ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تصویر کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تصویر کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے اور پاپلر ہاتھ میں کٹا ہے تو بستے میں ہے بم بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے اور یہ دیکھیں چند اشار اور دیکھیں کہ پاسباں تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر پاسبہ تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر اور جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر ڈاکو کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر ڈاکو کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر اور کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر اور شیر دیکھئے کہ دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جنجلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر دیکھتا بی بی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جنجلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر اور دیکھیں کہ کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائے دار کا کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائے دار کا گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر اور پاپلر میں نے کہا تھا اس سے مت انگلائی لے کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر اور چند اشار اور دیکھیں پھر چند قطاع دیکھیں کہ رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوا ہے جہاں کب تک رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوا ہے جہاں کب تک ذلے خان کی ادھا اپناو گے یوسف میاں کب تک کیا بات ہے بھائی واہ واہ کہ رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوا ہے جہاں کب تک ذلے خان کی ادھا اپناو گے یوسف میاں کب تک اور گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کی ہم برداشت کرتے گالیاں کب تک مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کی ہم برداش کرتے گالیاں کب تک اور دیکھیں کہ دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آہی جائے گی دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیر خان کب تک رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیر خان کب تک اور دیکھیں کہ حسینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرہ حسینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت پکارو گے ہمیں کہہ کر فلاں ابن فلاں کب تک پکارو گے ہمیں کہہ کر فلاں ابن فلاں کب تک اور تُو جب انگڑائی لیتا ہے تو شیشے ٹوڑ جاتے ہیں چھیر دیکھئے کہ تُو جب انگڑائی لیتا ہے تو شیشے ٹوڑ جاتے ہیں لیے جائے گا شیشہ ٹوڑ یا انگڑائیاں کب تک لیے جائے گا شیشہ ٹوڑ یا انگڑائیاں کب تک اور کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہو گے چوریاں کب تک خدا کے گھر میں یوں کرتے رہو گے چوریاں کب تک اور سدایے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو نہ آئے گی چھوڑی کے سائے میں بکرے کی ماں کب تک اور دیکھیں ابھی ویلنٹائن دے گیا ہے چودہ فروری کو لوگ کس کس طرح سے پیار کا ادھار کر رہے تھے اور کیا کیا پریشانیاں ان کے سامنے آئیں دیکھیں چند قصاد حادیر کر رہا ہوں دیکھئے کہ توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ ماشوک کا ایک جیسی گفتو ہو تھی چار ٹیلی فون پر توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر اور چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ ماشوک کا ایک جیسی گفتو ہو تھی چار ٹیلی فون پر اور دیکھیں کہ کئی بار نہ نہ کئی بار کئی بار یہ کیا چیز ہے میرے یار یہ کیا چیز ہے میرے یار کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگاتار کئی بار کئی بار کئی بار یہ کیا چیز ہے میرے یار کیا جب ملاقات کا ذکر میں نے وہ کرتی رہی بس لگا تھا اور پھول سے زخموں کا مرحم ڈھونتی رہ جاؤ گی پھول سے زخموں کا مرحم ڈھونتی رہ جاؤ گی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤ گی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبلم ڈھونتی رہ جاؤ گی کیا بات ہے بھائی ڈھونتی رہ جاؤ گی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤ گی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبلم ڈھونتی رہ جاؤ گی اور جینس کو ساڑھی کو شلوار کو چھتھی لگ دوں جینس کو ساڑھی کو شلوار کو چھتھی لگ دوں کبھی سلمہ کبھی رخصار کو چھتھی لکھ دوں کوئی نہ کوئی تو اس جال میں پھنس جائے گی ایک ہی ساس میں دو چار کو چھتھی لکھ دوں کیا بات ہے بھائی اور دیکھیں کیا بات ہے بھائی جین کو ساڑھی کو شلوار کو چھتھی لکھ دوں کبھی سلمہ کبھی رخصار کو چھتھی لکھ دوں کوئی نہ کوئی تو اس جال میں پھنس جائے گی ایک ہی ساس میں دو چار کو چھتھی لکھ دوں آپ یہ ایک سبب دے رہے ہیں ہاں پر نفرت کا سلسلہ تھا مجھے کچھ پتا نہیں یہ تو میں چودہ پروری کو جو ہوا وہ بتا رہا ہوں کہ نفرت کا سلسلہ تھا مجھے کچھ پتا نہیں کس بات کا گلا تھا مجھے کچھ پتا نہیں اتنا تو یاد ہے تیرے ڈیڈی ملے تھے کل ڈنڈا کہاں پڑا تھا مجھے کچھ پتا نہیں کیا بات ہے بھئی نفرت کا سلسلہ تھا مجھے کچھ پتا نہیں کس بات کا گلا تھا مجھے کچھ پتا نہیں اتنا تو یاد ہے تیرے ڈیڈی ملے تھے کل ڈنڈا کہاں پڑا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں اور ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل حسنِ حسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہسس کر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں کیا بات ہے بھائی ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل حسنِ حسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور دیکھیں کہ لوگ الزام پہ الزام دیا جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تیری ظلف کا قیدی ہو کر لوگ الزام پہ الزام دیا جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تیری ظلف کا قیدی ہو کر عشق کی راہ میں پہنچے ہیں مسلسل صد میں اڑ گئے بال میرے نظر سفیدی ہو کر اڑ گئے بال میرے نظر سفیدی ہو کر اور یہ دیکھیں دو چار قطعے اور ایک چھوٹی سی نظم پھر اجازت کہ رات کو سردھوائیں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اصل لگتا ہے مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے رات کو سردھوائیں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اصل لگتا ہے اور مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے اور یہ چار مثلیں ان باباوں کے نام جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ زبیدہ、 کرشبہ، کرینا، نسیمہ اگر کوئی ہوں تو مجھے معاف کر دیں کہ زبیدہ، کرشبہ، کرینا، نسیمہ چلو آج سب کو دکھا دوں سنیمہ میری عمر کیا ہے؟ یہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہیں عشقہ جوج ہوتا ہے دھیما میری عمر کیا ہے؟ یہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہیں عشقہ جوج ہوتا ہے دھیما اور یہ چار مصرے بھی انہی باباوں کے نام جو سب کو چھین لیتے ہیں پھر بھی بابا ہی رہتے ہیں کہ یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کارتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مردیہ جلتا رہے کہ بج جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا اور کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شے بھلا کے ڈھونتا ہوں اڑا دیا ہے محبت نے میرے ہوش و حواس میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونتا ہوں اور دیکھیں دو ایک قطع کی فرمائید بھی ہے پھر ایک چھوٹی تھی نظ اور وہ دیکھیں کہ نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما نہ سیونگ ایک آنڈ نہ جیون کا بیما مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتا ہے ولیما 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 نہ بنگلا نہ بنگلا نہ ٹی وی نہ پکچر سنیما نہ سیونگ ایک آنڈ نہ جیون کا بیما مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتا ہے ولیما 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 اور دیکھیں کہ کپڑوں کی آب و تاب دکھانے میں رہ گیا کچھ خوبصورتوں کو لبھانے میں رہ گیا مرگے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا دیکھیں ایک دو قطعے اور پھر چھوٹی تھی نظر اچھا چھموں والے کی فرق کہ رات میں رات میں چھموں کے کوٹے پر پولیس نے دی دبیش منچلوں کی بھیڑ سے کیسا سما بنتا گیا اپنا کلن تو سیانہ تھا نکل بھاگا مگر لوگ ہاتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا رات میں چھموں کے کوٹے پر پولیس نے دی دبیش منچلوں کی بھیڑ سے کیسا سما بنتا گیا اپنا کلن تو سیانہ تھا نکل بھاگا مگر لوگ ہاتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا اور رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کے انجام ہو جائے خبر یام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور بسوں میں بھکتی ہوئی شہ خرید مت لینا کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی دیکھ ایک چھوٹی تھی نظم اس کا عنوان ہے آٹوا شہر آٹوا شہر کہ کوانے بوڑے نے شادی کی ایسی عورت سے کسی طرح بھی جو کچھ کم نہ تھی قیامت سے نصیب والی تھی چھے شادی کر چکی تھی وہ اب اپنے ساتھوے شہر کی زندگی تھی وہ کچھ ایسا ساتھوے شہر بھی ہو گیا بیمار یقین تا سب کو کہ یہ بھی اجل کا ہوگا شکار یقین تا سب کو کہ یہ بھی اجل کا ہوگا شکار یہ بات سوچ کے عورت غریب رونے لگی پچھاڑ مار کے ہوش و ہواد کھونے لگی غموں کی اوٹ سے اس نے کہا یہ شہر سے بتاؤ تم مجھے کس کے سارے چھوڑ چلے بتاؤ تم مجھے کس کے سارے چھوڑ چلے یہ سن کے بول اٹھا اس سے بے زبان شہر سکون بخشے گا تم کو باٹوا شہر کیا باتے بے باو 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 باو